اور بڑی خبر آپ کو بتا دے اتر پدیش میں یوگی راج میں بدماش بے خوف ہیں کل رات یوپی کی راجدانی لکھناوں میں سریاں پور بیجے پی ویدھاک کے بیٹے کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی حیرانی کی بات یہ ہے کہ ہتیاروں نے پہلے ویبھاک کو اٹپارٹمنٹ سے بلایا اور حضرت گنج چورہ ہے پر گولیوں سے بھون کر فرار ہو گئے یہ ہتیا یوپی ویدھاک سبا سے صرف دو سو میٹر کی دوری پر ہوئی چشمدیدوں کا کہنا ہے کہ کاروباری رنجش میں ہششیٹر وکرم سنگھ میں گولی مار ہے تو بڑی خبر لکھناوں سے جہاں پر بدماشوں کا کھلیاں میں اس طرح سے کس طرح سے بے خوف نظر آ رہے ہیں سرکار سے وہ نظر آیا جے پیتیواری کا کیا کچھ کہنا ہے آئے سنتے ہیں ہمارے سمارہ تک شیویندر ہمارے ساتھ فول لائن پر جوڑ چکے ہیں زیادہ جانکاری کے ساتھ شیویندر جو خبر سامنے آ رہے ہیں اس میں سمجھنا چاہیں گے بتایا جا رہا ہے کہ پہلے نیچے بلائے گیا بی جے پی ایم ایل اے کے بیٹے کو اس کے بعد گولی ماری گئی اس سے ایک چیز لگتی ہے کہ کہیں نہ کہیں جان پہچان تھی ان بدماشوں میں اور ان کے بیٹے میں اور کیا اور انگل ہو سکتا ہے کیا کچھ جانکاری دیکھیں شہردہ یہ صاف طور پر کہا جا سکتا ہے کہ جو خطیا رہے تھے یہ پہلے سکتے کر کے آئے تھے کی ویڑوں پر ہتیا کرنا ہے کیونکہ جو سورج نام کا ساتھی ویڑوں کو فون کر رہا تھا کہ ملنا ہے اس سے وہ اس کو باہر بلا رہا تھا اور جس وقت سورج اور وکرم باہر ملنے کے لئے ویڑوں سے آئے اس وقت وکرم کا وہاں ہونا آپ نے آپ میں اس بات کو شانتا ہے کہ وہ لوگ ہتیا کے مقصد سے آئے تھے وکرم سن ایک نامی ہسٹی سیٹر ہے جو کی اس کے اوپر قریب ایک درز زیادہ مقدمہ درز ہیں اور وہ جب وہاں پر پہنچا تو اس وقت ان لوگوں میں بہت شروع ہوئی سورج اور ویڑوں میں سورج جو کی پاپٹی ڈیلر کا کام کرتا ہے ویڑوں سے ملنے کی بات کر رہا تھا اور اسی بیواد کے بیٹ میں وکرم سن نے سنے پر سٹا کر کے گولی ماری ہے جس سے وہ ساف طور پر ہے کہ یہ لوگ تاہ کر کے آئے تھے کہ ہتیا کے ارادے سے ہی جانا ہے اور رنجش یا پاپٹی کی بات ابھی پولیس کہہ رہی ہے آنکہ ساف طور پر ابھی تہین نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے لیکن کچھ پیسوں پر لیندین اور پاپٹی کے سام اس پوری واردہ کی وجہ ہو سکتا ہے ایسا سکھ بٹایا جا رہا ہے فلحال تمام ٹیمیں دبش دے رہی ہیں اور وکرم سن کے ٹکانوں کو جو انہیں کوش کر رہی ہیں جس سے اس کو گرفتار کیا اس کے لیکن جس طرح سے انسیڈنٹ یہ ہوا ہے اور جس جگہ پر ہوا ہے یہ بہت حیران کرنے والا ہے اسمنڈا ہاؤس بہت بیوی آئیٹی علاقہ ہے جس میں جہاں پر ویڈھائی اور تمام دوسرے بڑے لوگ رہتے ہیں اور اس چند قدموں کی دوری پر ہی بلکہ شیبین آپ نظر بنا رکھیں اس خبر پر آگے بھی آپ سے اپ ڈیٹ لیں گے فلحال شکریہ آپ کا اور آئیے اب آپ کو دکھاتے ہیں دراصل یہ پورا معاملہ ہے کیا یوگی راج میں سریام مرڈر پور بی جے پی ویڈھائی کے بیٹے کی ہتیا اپارٹمنٹ کے باہر بلا کر ماری گولی یوپی کے راجدانی لکنوں میں سریام پور پیدھائی کے بیٹے کی ہتیا سے لوگ سن ہیں دمریہ گن سے احملے رہ چکے جپ تیواری کے بیٹے ویبھف تیواری کو اپارٹمنٹ کے باہر ہی گولی مار دی گئی بدماشوں نے ویبھف کو اپارٹمنٹ کے باہر بلایا اور درہ دن گولی داکھ کر فرار ہو گئے ویبھف کو فوراں پاس کے اسپتال میں لے جایا گیا لیکن تب تک اس کی سانسیں تھم چکی تھی اب تک نہ تو ہتیاروں کا کوئی پتا چل پایا ہے اور نہ ہی ہتیا کے کارنوں کا کھلا سا ہوا ہے ویبھف لکناؤں کے پوش علاقے نرہی کے کسمنڈا اپارٹمنٹ میں رہ دے تھے اپارٹمنٹ میں سی سٹی وی لگا ہے لیکن ہتیارے بے خوف تھے بے پروا تھے اب پولس پورے معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے اپارٹمنٹ میں لگے سی سٹی وی بھی کھنگالے جا رہے ہیں اس ہتیاکان نے ایک بار پھر یوپی کے قانون یوستہ پر سوال اٹھا دیے مکہ وندری یوگی آرتینات ہر منچ سے اپرات مکت اتر پردیش کا وعدہ کرتے ہیں لیکن اس واردات نے جتا دیا کہ یوپی کے بدماشوں پر کسی کا زور نہیں ہے کمار ابھیشیک کے ساتھ بیورو ریپورٹ لکناؤ آج تک لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں موسیقی